بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیاری سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی آسان مزیدار اور بالکل کم وقت میں تیار ہونے والی چکن کڑاہی کے رسپے شیئر کروں گی اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے ہمبر ریکلسٹ ہے کہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں کڑاہی بنانے کے لیے میں نے ہاف کپ آئل گرم کر لیا ہے اب اس میں ایک درمیانے سائز کا کٹا ہوا پیاس ڈال دیں گے اور اس کو فرائی کر لیں گے پیاس کا کلر ہلکا براؤن ہونا شروع ہو جائے اس میں تین سے چار کٹی ہوئی ہری میرچیں ڈال دیں گے اور ایک ٹیبل سپون لیسن ڈال دیں گے جسے میں نے گریٹ کر لیا تھا اب ان کو بھی پیاس کے ساتھ تقریباً دو منٹ تک فرائی کر لیں گے ہم اس میں ٹیماتو پیوری ڈال دیں گے جو کہ میں نے دو بڑے سائز کے ٹیماتو کو گرائنڈ کر کے تیار کی ہے اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور تقریباً دو منٹ تک مول لیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک چمچ نمک آدھا چمچ پسی ہوئی لال مرچیں آدھا چمچ حلدی آدھا چمچ کٹی ہوئی لال مرچیں اور ایک چمچ پسا ہوا گرب مسالہ ڈال دیں گے اب ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور مسالوں کو تھوڑی دیر کے لیے بھونیں گے تاکہ ان کا کچھاپن ختم ہو جائے مسالے کو تقریباً دو منٹ تک فرائی کرنے کے بعد اس میں چکن ڈال دیں گے چکن میں نے یہاں پر 800 گرام لیا ہے جسے فرائی کر لیا تھا اگر آپ مسالے کے اندر چکن کو بھوننا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ چکن کو الگ سے فرائی کریں گے تو اس کا ایک یونیک سا ٹیسٹ آئے گا اب اس کو مسالے کے اندر اچھی طرح سے مکس کر دیں گے چکن کو ہم یہاں پر تقریباً دس منٹ تک بھونیں گے یہ دیکھیں آپ چکن کو بھونتے ہوئے تقریباً پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب اس میں تین ڈیو سپوند دہی ایٹ کر دیں گے کوئی بھی آپ میٹ کی رسپی بنا رہے ہو تو آپ دہی ہمیشہ اینڈ پر استعمال کریں دہی اس رسپی میں سپیشل انگیریڈینٹ ہے جو کہ چکن کو ایک خاص اور یونیک فلیور دیتا ہے سپیشل انگیریڈینٹ ہے زید پانچ منٹ تک بھوننے کے بعد ہماری چکن کڑا ہی تیار ہو چکی ہے دیکھیں آئل بھی سارا باہر آ گیا ہے اب گارنیشنگ کے لیے اس کے اوپر باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا چھڑک دیں گے اور پھر اس کو گرم گرم چپاتی یا نان کے ساتھ سرب کر دیں گے آپ کو ہماری یہ رسپی کیسی لگی ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ڈیلی رسپیز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولے گا ملتے ہیں کسی اور مزہدار سی رسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ